اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو پروپٹی اپ ڈیٹس میں ہم نہ صرف بہت ساری معلومات دیتے ہیں بلکل اپ گریڈ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں جیسے ہم نے سو جانے کے بعد میں کے بارے میں ہم نے ہماری ویڈیوز موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب آج ہم جو ویڈیو بنائیں گے بیسیکلیز وہ ہوگی دراصل کمرشنلز کے بارے میں کمرشنل کیونکہ اپوریوٹیز کیا ہیں کس طرح ہے کمرشنل میں کس طرح کام کرنا چاہیے کمرشنل کس سائز کی ہوتے ہیں احسار فانا فانا اور یہ ساری کسی ہم کریں گے آج ہمارے مہمان جن سے ہم مخادر کرائیں گے میں ان کا بھی تعریف بھی کرا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلی میری گزاریش ہے کہ ہماری چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اگر آپ معلومات نہ لینا چاہیں پروپیٹیز کے حوالے سے تو نہ کریں لیکن نہ کب معلومات لینا چاہیں اور لیٹس معلومات لینا چاہیں تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں آگے بڑھائیں اس معلومات کو تو آج میں آپ کی ایک ملاقات کرواؤں گا ہمارے آپ کو پہلے تعریف کرا چکو ہوں پہلے میں ایس ام شجا صاحب ہیں ایس ام شجا صاحب اور جناب نعیم صاحب یہ ہم لوگ ہیں اس ٹیم کے یہاں کے حصہ ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور شجا صاحب کے ڈریویوز اور بھی موجود ہیں ہمارے آج میں ان کے پاس پھر آیا ہوں تاکہ کمرشلز کے بارے میں کچھ سوارت کو کر رہے ہیں اس کے بارے میں کر سکیں تو میرے ساتھ ہیں شجا صاحب میں ان سے آپ کی بات کرنا آتا ہوں اور میں آپ سے پہلے سوال میں رہی ہوگا ان سے کمرشلز جو ہے سرجانی کی وہ ان کا مستقبل کیا ہے سیکیورٹی کیا ہے یہ میرے سوال ہوگا تو آئیے چلتے ہیں شجا صاحب کے پاس اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کمرشلز کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ کمرشل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کمرشل جو ہوتا ہے وہ انٹریسٹر کمرشل ہوتا ہے ایک کمرشل ریزنشل ہوتا ہے یہ آپ کو جو دو کمرشل بتائیں ہیں اس میں دونوں کی کٹا گری مختلف ہوتی ہے ایک انٹریسٹر کمرشل ہوتا ہے ایک ریزنشل کمرشل ہوتا ہے انٹریسٹر کمرشل جو ہوتا ہے اس میں ایک آرائی ہوتی ہے ایک سی آئی ہوتی ہے ایک ایلٹی کلاتی ہے لٹےے کمرشل رسد گھر ہوتی ہے ایک لے ہوتی ہے چھوٹا ق کی آی اس ہے سی آئی اور یہ کمرشل ہو جو ہے اپنا ریشنسل کمرشل جو ہے اس کے اندر ایس آر کلاتی ہے دو سو اٹھالیل گسی ہوتی ہے اور ایک ایس بی ہوتی ہے یہ بڑے پروڈجیکٹ کیلئے اکثر یہاں پہ ایس آر بھی ہوتی ہے ایس آر پہ بناتے ہیں جو چھوٹے اپنے کام کرنے والے ہیں وہ ایس آر لے کے بناتے ہیں کمرشل جو تھوڑا اس سے بڑے ہیں وہ ایس بی لے کے بنا بناتے ہیں تو اس کے اندر نیچے شاپس ہوتی ہیں اوپر فیلیٹس ہوتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اچھی یہاں پہ اس کی سیر پرچیز بھی چل لی ہے اور کافی اچھا جو بیلڈر بگا رہا ہیں وہ اچھے لوگ ہیں انہوں نے بڑا اچھے کام کیے ہوئے ہیں اور مطلب کوئی اس کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دو نمبری نہیں ہے بڑی لوگ سکون کے ساتھ اپنی رہائش کر رہے ہیں پانی بیجلی سب مہیا ہے وہاں پہ ان کو جتے بھی کمر سے پلاٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً روڑ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کنویس کا بھی پرابلم نہیں ہے روڑ کے اپن کو کنویس بھی مہیا ہے پھر نیچے شاپس بغیرہ ہیں ہر چیز کی ان کو یوٹیلیٹی کے بہت سولت مہیا ہے تو یہ پرپس کمرشل کا جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا بگر اور اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ یہاں اگر کسی کو رہش کیلئے چاہیے تو سب سے پہلا سیکٹر میں نے پہلے بھی انٹرویویں بتایا تھا کہ یہاں پہ سب سے پہلا سیکٹر جو ہے وہ ایل ون کا کہلاتا ہے سلجانی کا سب سے پہلا سیکٹر پورا آباد ہے اس کے بعد آگے آپ جائیں گے تو فائیو ڈی ہے وہ بھی پورا آباد ہے اس کے بعد فائیو سی ہے وہ بھی پورا آباد ہے فائیو بھی پورا آباد ہے پھر چار سیکٹر فو جائے ہیں بھی سب آباد ہیں کہ س فور بھی سی فور ڈی وہ بھی سارے آباد ہیں تو تقریبا یاہم بھی سب آباد ہیں جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے شروع میں ریتز زیادہ ہیں جت 굉장히 آگے جائیں گے تھوڑا وہ دور ہو لیاتاً اس کے ریٹ سورے کم ہوتے ہیں تو اب جیسے جیسے ملجائش ہوتی ہے وہ اپنے اسابству خرید کے مح Virgi سی اندرہ وقت ہے اور سب سے کم ریٹ کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ زیادہ جو ہوتا ہے مکان کی لوکیشن پہ ہوتا ہے اگر کوئی گلی کا مکان ہے ایل ون کے اندر تو چالیس کے اندر مل جاتا ہے کمپنی کنڈیشن کا وہی مکان اگر کسی نے توڑ کے بنایا ہے آرسی زی گا تو سائد وہ چوراسی گز ہوتا ہے ایل کٹا گلی سرجانی کے اندر تقریباً جتنی ایل کٹا گلی ہے سرجانی کے اندر وہ چوراسی گز کی ہے آر کٹا گلی ایک سو بیس گز ہے اینڈ کٹا گلی چونسٹر گز کی ہوتی ہے ریزیشنشل کے حساب سے تو لوگ جو ہے اپنے بیسات کے مطابق یہاں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہ اپنے رائش کرتے ہیں اگر کسی کو اور سستہ کی اس ٹیم پر اگر کسی کو پچیس چھبیس اٹھائیس تیس تک کی رینج ہے تو تو ہماری پاس چار سیکٹر ایسے ہیں سیون اے سیون بی سیون ڈی سیون سی وہاں پہ ہم ان کو گائیڈ لینڈ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں آپ کے بعد پچیس تیس کی رینج ہے وہاں آپ کو ہم فرس کلاس مکان رائش کے قابل پانی بیجلی گیس لیز مکانا ان کو دلا دیتے ہیں الحمدللہ لوگ خوش ہے اپنے کنویس بھی ہے یوٹیلیٹی کیا سہولت بھی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بڑا اللہ کا کرم ہے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور یہاں پہ اپنے جو ہے زوریات کے مطابق اپنی رینج کے مطابق خرید و فکر سر لے رہے ہیں ماشاءاللہ چل لیے ہمارے پاس ایک سیکٹر ایسا ہے اس کا نمبر کلاتا دس کا پانچ وہ وہاں پہ آبادی تو ہے مگر وہاں پہ بہت بچارے لوگ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کنویس نہیں ہیں وہاں پہ پانی کی سہولت نہیں ہے پانی ٹینکہ ڈرانا پڑتا ہے لیٹ کنڈے کی گیس موجود ہے اس کے اندر مگر اس وجہ سے وہ ابھی تک سہولت غیر عباد ہے تقریباً ساٹھ پرسنٹ عباد ہے وہ ستہ پرسنٹ وہاں پہ کنویس نہیں ہے اگر وہاں پہ کنویس ہو جائے وہاں پہ گاڑیاں آنے جانے لگیں تو ان کو بھی سہولت ہو جائے گی اور وہ بھی اوپر چلا جائے گا ابھی اس تیم پہ وہاں پہ پندرہ سولہ لاکھ رویہ کا مکان لیز مکان کمپنی کا رہش کے قابل مل جاتا ہے وہاں پہ کتنے میں اندرہ سولہ لاکھ رویہ میں سر مل جاتا ہے ماں پہ جی اچھا یہ کوئی ایسا ہے نا کیا کمپنی کے بنے میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے غالباً ایسے سر ایسے جو ہے وہ کہلاتا ہے یونیورسل 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 میں میں ہیں ماں پہ کمپنی نے مکان بنای تھے جو غیر عباد ہیں ابھی تک ماں پہ کمپنی نے سہولت دی تھی ماں کمپنی نے ماں بجلی کے میٹر لگائی تھے وہاں پہ گیٹ بھی لگوئے تھے وہاں پہ بہت سہولیات تھی مگر وہاں پہ وہ سہولیات جو تھی جب غیر عباد ہونی کی وجہ سے وہاں پہ میٹر بھی بجلی کے کوئی توڑ دیئے لوگوں نے اور وہ آپ کی پانی کی لینے بھی وہاں پہ چوک ہو گئی اور بھی گیس کا مسئلہ بھی تھوڑا سا وہاں پہ رہ گیا تو یہ کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا اللہ کے تو کمتے بیس بائیس لاکھ روے میں مکان مل جاتا ہے رہش کے قابل پلوٹ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ بھی اسی رینج میں ہے کیونکہ لوگ وہاں رہنے والے اصل میں مکان پہ اس لئے ترجیح نہیں دیتے ہیں کہ مکان کے ڈیوز جب سے وہ بنا وہ ڈیوز اس کے کافی ہوتے ہیں چھے چھے سات سال لاکھ روے ڈیوز کا نکل آتے ہیں تو ڈیوز کی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ پلوٹ مردی سے بنا لو کی کہ وہ تو کمپنی نے بنائے سر چلے آپ کمرشل کے بارے میں بتا رہے تھے سوال جاتا ہے کہ آر آر آئی اوہو سی آئی جو ہے وہ اس کے سائز کیا ہوتی ہیں سر اس کے سائز ہوتے ہیں آر آئی جو ہوتی ہے وہ ایک سو سولت سے لے کے ایک سو بید owns کی ہوتی ہے سیا جو ہے وہ دو سو دس سے لے کے دو سو چاریز گست تک کی ہوتی ہے یہ کمرشل ہے کہ کوئی اپنی اپنے لومیں لگا سکتا ہے کہ چھوٹا مینی کارخانہ بنا سکتا ہے مینی فیکٹری لگا سکتا ہے اس پہ یہ کہ کوئی اتراز نہیں کرتا اس نے پورا ایک ایک سیکٹر انہوں نے انڈسٹری کمرشل چھوٹا بنا دیا کہ جن کے بعد بڑے پلات لینے کے پیسے نہ وہ چھوٹی اپنے پلات خرید کی اپنے اس میں انڈسٹری اپنی لگا لیں یہ گورنمنٹ سہولت دی تھی کیونکہ سرجانی کے اندر بڑے پلاتوں کے لیے انہوں نے ایک سیکٹر ایٹ بنایا تھا جس کے اندر ایک ہزار گرز پانسو گز کے پلات سے کمرشل انڈسٹری کمرشل اماrav ایک ازار گذرBS بڑا ادمی کے لگا سکتا تو وہ بڑے پلات ہیں اس کو کہتے ہیں الت جو ایک گرز کا پلات ل calling اس کا نام تی اے جو اچھوٹا پانسو گرز کا اس کا نام ل اے تو یہ چھوٹے انڈسٹری کمرشل پلات کو اے لے اے اس سے بڑا جھب اگزار گرز کا اس کے پرس کیا ہوں گے سر پرائسز یہ کیا ہے کے جو اچھی تین کروڑ سے لے کے اور تقریباً جو اندر کا پلاٹ ہے وہ ڈیرھ کروڑ تک مل جاتا ہے باہر کے ساڑھے تین کروڑ ہے چار کروڑ ہے وہ لوکیشن وائی اس کے ریٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹا جو ہے اس کا تھوڑے ریٹ کم ہوتے ہیں اگر وہ پانچ اوگرس کا پلاٹ ہے کیونکہ وہ تو اندر ہی ہے تقریباً وہ بھی اگر کوئی کلیر پلاٹ ہے اگر فیل اس کی جینیاں ہے کوئی اس میں کوئی سی ٹی تی کاغذ نہیں ہے تو یہ وہ بھی پلاٹ جہنے تکیباً ستر اسی لاکھ روے تک کا مل جاتا ہے اور آر آئی سی آئی آر آئی سی آئی کے ساتھ مختلف ریٹ ہوتے ہیں لوکیشن وائی ریٹ ہیں اچھا ایک آر آئی آپ کو پچاس لاکھ کی مل جائے گی ایک آر آئی لوکیشن کے ساتھ آپ کو ایک روڑ کی بھی ملے گی کیونکہ اگر وہ ایک سٹ میٹر پہ آری ہے چوڑے روڑ پہ آری ریٹ زیادہ ہیں وہ اگر بیک پہ چلے گی تو ریٹ اس کے کم ہو گئے آپ کے پاس کوئی ایس آر یا ایس بی یا کوئی ایس سوڈا ہے جس کے بارے میں منا سے کہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے سر ہمارے پاس سوڈے تو کافی ہیں مگر یہ کہ یہ سب سوڈے جو ہوتے ہیں اندازہ ہوجائے ہمارے پاس ایس بی ای بھی ہیں ایس بی کی قیمت فائی ڈی کے نمبر پہ ایس بی ہیں تقریباً نائنٹی میٹر اگر اوپر لیں گے آپ ہمارے پاس تو تقریباً ساڑھے ساتھ سے لیں گے ساڑھے آٹھ کروڑ کے تقریبی سوڈے ہیں ہمارے پاس اگر آپ اندر کا بیک کر لیں گے نائنٹی میٹر کی بیک جو ہے وہ کلاتی اندر پچیس میٹر اگر وہاں پہ کوئی سوڈا آپ لیں گے تو وہ چار ساڑھے چار کا ملے گا سائز سائز اس کا چار سو گز ہوگا سر ایس بی کمرشل ایس بی کی بات پہ آیا اچھا 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 یہاں پہ یہاں آتے ہیں مین نوٹ کے اوپر کیونکہ یہ فرنٹ پہ ہوتا ہے کمرشل کمرشل پہ جو بھی پروڑیٹ بنتا ہے اس کا بناتے بناتے ہی جو ہے نا تو اس کی شاپ بھی بک ہو جاتی ہیں فلیٹ بھی بک ہو جاتی ہیں لوگوں کو سہولت ہی ہوتی ہے گھر سے اترے اپنے کرمیس مل گئی گھر سے کرمیس اپنی گاڑی سے اترے اوپر اپنے گھر پہ چلے گئے پھر یوٹیلٹی کی سہولت ہوتی ہے ہر چیز کے سمان کی شاپ نیچے ہوتی ہیں بچوں کو اسکول جانا اسکول قریب ہوتے ہیں تو اس لئے فلیٹ ان کے فوری طور پر سیل ہو جاتے ہیں بیلڈرز کے اچھا کوئی خاص بات ہے اگر گائیٹ کرنا چاہیں سرجانی کے حوالے سے کوئی اہم پائنٹ کوئی رائے گیا ہو اگر آپ سمجھتے ہو سرجانی کے حوالے سے یہ ہے سر کہ اس ٹیم پہ سرجانی کے اندر بہت مناسب ہے اگر جو اس ٹیم پہ سرجانی کے اندر سے پرچیس کرے گا آنے والے وقتوں کے لئے انشاءاللہ اس کے لئے پروپٹی کی بڑی اچھی ویلی ہوگی کیونکہ حالہ سازگار ہیں ماشاءاللہ کورونا ختم ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے اب جو نا ہمارے کاروبار بیزنی ماشاءاللہ کافی اس کی طرح پروپٹ میٹ آلی ہے اس کے اندر تو یہ کہ ہماری لوگوں سے یہی اس التماث ہے اور ان سے ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ پاک نے کوئی ایسی گنجائش دی ہے تو اس ٹیم پہ سرجانی کے اندر انویرسمنٹ کریں اور سرجانی کے اندر آپ جو ہے آپ کو پلاٹ چاہیے یا مکان چاہیے کوئی چیز بھی چاہیے اس ٹیم ڈیٹھ بناسب ہے بہت انشاءاللہ ہم آپ کی پورے رہنمائی کریں گے باقی چیز اللہ کے ہاتھ میں سا یہ تھے ہمارے احسن شجا صاحب اور اچھی معلومات آپ کو دے رہے تھے اور احسن شجا صاحب کی یہ باتیں کے بعد صاف کرتے ہیں اور ہم نے ان سے ڈیوئیس کیے کہ ہم تو اندر نمبر دے دیں گے آپ کو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا خائدہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ اتنا ہے کہ یہ بات ان کی معلومات اچھی ہے یہ جو تو صاف صاف کی یہ بتا بھی دیتے ہیں اچھا ہے غلط ہے یہ بتا بھی دیتے ہیں کشتمر سے پس یہ ہے کہ آپ بہت سی کالز آتی ہیں جو ان کے نمبر دیئے تھے تو بہت لبی ڈیٹیل میں بات نہ کریں ان سے اگر معلومات دینی ہیں آپ سرزری بات کلنے ان سے آہ سوڑوں کی بات بھی کر سکتے ہیں یہ آپ سے بتا دیں گے ظاہر ہے جو بھی ویسے مسئول ہیں جب آپ کی لیے ہماری وجہ سے ہماری وجہ سے ہماری چینل کی وجہ سے یہ آپ سے الگ سے معلومات بھی آپ ان کو دیں گے انشاءاللہ اللہ ایجا دفتر بھی یہاں پر آہ موجود ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسم شجا صاحب کا دفتر یہ آپ نے فور کے کا اسٹاوب ہے اس کے پاس ہی آپ جو ہے آپ یہ کا کارڈ ہے میں ان کو کارڈ دکھا دیتا ہوں اس کارڈ پر ان کا نمبر اور ایڈریز میں لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ایسم شجا صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور میں شکریہ بھی تک کروں کو شکریہ آپ کو ناظرین سے کہوں گا کہ آپ کو اگر ہمارا چینل پسند آیا ہماری گفتوں کو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ان معلومات کو عام کریں تاکہ لوگوں سے مستقید ہو سکیں ماشو کریہا